قوم صرف جناب کا علام مری کی سہرے کرنے کے لیے جنگ کنے کرنی جنگ تے کرنی ہوں نہیں مطلب اندر کوئی دمخم ہوئے جتو تسی قوم کے اندر دمخم پیدا ہی نہیں ہڑ دیتا چیڑا اٹھے آتی ان واسطے انہوں نے کہا نا 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 یہ تو دہشت گردی کر رہا ہے مسجدوں میں نارک آپ بتاؤنا جا کر موڈی کو کہو نا تو ہم وہ ہریانہ کا جو سور ہے وہ ہندو وہ کہتا ہے ہم نے مقبوضہ کشمیر کی بچیوں کو اپنے گھروں میں بہو بھی بنانا ہے اس کا جواب تو محمد بن قاسم کا کوئی جانشین ہی دے سکتا ہے اس کا جواب تو جو موسیٰ بن نسیر کو کہا تھا نا لوگوں نے کہ جناب یہ تو ہماری لڑکیاں اٹھانے کے لیے تیار ہیں تو اس نے تارک بن زیاد کو بھیجا فرمایا جاؤ تارک بن زیاد نے کشتیاں جلا دی دریاء عبور کرنے کے بعد اور لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا انہیں کہا تارک چون بر کنارہ اندلو سفینہ سوخت گفتن کارے توبہ نگاہ خرد خطاس دورے مزف سواد وطن و باز چورہ سیم ترک سبب زیروع شریعت کجارواز خندید و دست خیر بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدای ماست اے جنیاریاں گلہ یہ تسی چلے ہی کوئی نہیں تسی چلو دے صحیح نا تارک بن زیاد اہمیں کشتیاں نہیں جلایا محرخین نے لکھا جدو دریاء دے اس کنارے ستے ہوئے زینا تے خواب بیکھا کہ رسول اللہ صحابہ نال تلوار پکڑ کے دریاء عبور فرما رہے انہیں خواب جدو دیکھے نا حضور تسویرے انہیں کشتیاں میں نہیں سمجھ جلایا انہوں پتہ سی جدو حضور دریاء عبور کر گئے تو اس بات دی نشانی حضور خوش خبری دیتی کہ اندلس فتح ہو جائے گا بس تسی چلو دے صحیح نا پہلے دریاء عبور کرنا پیدا ہے دریاء دے کنارے اپنے خیمے لانے پیدا ہے پھر حضور تشریف لیا دے تسی چلو دے صحیح نا مقبوضہ کشمیر وال پھر دیکھنا کہ رسول اللہ دے جناب نظر کرم ہوندی کی نہیں ہوندی تسی چلے ہی نہیں تھی بیٹھ کے گھروں گھر جناب تقریرہ سملیج کرنا مقبوضہ کشمیر دے فتح نہیں نا تسی فوج نا اجازت دے ہو ونہا کہ جی ساڑی طرفوں اجازت ہے تسی اے تو واقع دو پہ جاؤ نا یا کشمیر دو پہ جاؤ انڈیا نا جناب دا کچومر کٹ گرہ دے ہو بس کچومر جان دے ہو اے دا کچومر کٹ گرہ دے ہو اے دا جناب یہ کترہ نہ بدلہ لے کے تہنہ نا سارے نا کن نا پاؤ مودی نا اب کے جنابیں تھے لیاو گجراتے چلے وہ انڈیا دا گجراتے زندہ مسلمانہ نا کیمیں جلان دا رہا اے نو اچھا نت پاؤ کہ آگا جی محمد بن قاسم کے وارث آگا ہے جال دین جوڑی کی ہونا ہے پھر زہیر الدین بابر آیا نا لڑن اور آنا سانگا نال تے او یہ دی فوج سی دس ہزار تیو دی فوج سی اسی ہزار یا پندرہ ہزار بھی لکھیا موررخین نے کہ زہیر الدین بابر نال جناب دس پندرہ ہزار فوج ہوتی اسی ہزار تے جنگ تو پہلے زہیر الدین بابر ہیں جو کنہ ہو لشکر وال تے اپنی فوج انہوں کیا بھائی تھوڑی دیر کے بعد ہم سب شہید ہو جائیں گے اس کی اتنی بڑی تعداد ہے کوئی ایک نہیں بچے گا اتنی دیر تے فوج پھر ظاہر ہے انہوں نے اندر ایک تھوڑی جی بہت دلی پیدا ہوئی کیسی ساری مر جاؤں گے تے انہیں جب وہیک ہے نا فوج تے اندر کہ انہوں نے چیرے مر جائے جا رہے ہیں تے فوراں ہی زہیر الدین بابر کن لگا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے انہوں نے پھر فوج تو مرال پلند کر دیتا انہوں نے کہا مرنا ہی ہے چند لمحوں کے بعد تو ذرا بڑی شان سے مرنا ہے پھر کیا شان ہوئی کہ زہیر الدین بابر نے دس آزار فوج کے ذریعے رانہ سانگا کی فوج کا کچومر نکال کے رہ دیا اسی آزار لشکر کو کٹ کے رہ دیا یہ بندہ کوئی چلے تو سہی نا فرشتے تاب آتے ہیں جب بندہ بدر کے اندر جا کر دیرہ لگا لیں لارد سوئے ہوئے فرشتے نہیں آتے تو آئیں گے انشاءاللہ آپ اپنے اظائر بلند رکھیں انہوں نے کیا تقریریں تم سمبلیوں میں کرتے ہو سمبلیوں میں تقریریں کرنے سے تو یہی خالد بن ور یا تو یہ بات کرو نا کہ موڈی کن دو دن تا ٹائم میں فوجہ واپس لے جاؤ بس تیسرے دن اسی آ رہے ہیں تو موڈی پھر جناو دویکھنا دا سی خودا بس اتنی بات ہے خالد بن ولید کی فرمایا فرما فین نانا دوکو ملال اسلام یہ دفاعی جانگ ہے جی فرمایا ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں کلمہ پڑھو حضور کا نہیں جتے کوئی لگیا لگے ہی ریڑ دو جتے کوئی لگیا اے جدو تسی کڑیا اسلام دا مفہوم تا پھر تا اسلام پاکستانی بھی دیس نکالا لوگ کا دینڈ تھی کوشش کر رہے ہیں افغانستان اچھ بھی کہنے ان مسلمان تسی کیوں ہوں شام اچھ بھی کہنے ان مسلمان کیوں ہوں یمن اچھ بھی کہنے ان مسلمان کیوں اسلام تو یہ تھا کہ سپر پاوروں کے دروازے پر پہنچ کر دستت دی فرما ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں کلمہ پڑھو لیکن ایک گل خالد بن ولیدی کر سکتا یہ دے اندر کوئی دم خام ہوئے ہوئی کر سکتا فینہ بہتوں اگر تم کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو ہم واپس چلے جائیں گے فرمایا نانا بات الجزیت عید وانتم ساغرون پھر تمہیں جزیت دینا ہوگا اور زلیل ہو کر ہماری رہایہ میں رہنا ہوگا اوپر ہمارا یہ ہوگا کام نیچے تم نے رہنا ہے ساتھ ٹیکس بھی دینا ہے زلیل ہو کر اگر تم کلمہ بھی نہیں پڑھتے ٹیکس بھی نہیں دیتے تو ہم شریف لوگ ہیں واپس چلے جائیں گے میں نے تو ایسا پڑا کوئی نہیں مہین تو بڑا تلاش کرتا رہا ہوں کہ مجھے ایسا مل جائے کہ خالد بن ولید نے کہا ایسا شریف لوگ ہوتے ہیں ایسا ہی واپس جا رہے ہیں فرمایا اگر تم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر سنو میرے ساتھ محمد عربی کے وہ شیر ہے یحبون القتل جو موت کو اور قتل ہونے کو ایسے ہی پسند کرتے ہیں کہ ما یحب العاجم الخمرہ جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو اور میں جا کے رکعہ دے دینا انہوں پڑھ لوں اسلام تو تھا یہ اسلام تو تھا یہ تھا اسلام